وزیراللہ خبر پختون خواہ نے سہری اور افتاری میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن کیا اس اعلان پر عمل بھی ہو رہا ہے ٹانک سے تفصیل جانتے ہیں فاروق محسود سے جی اس وقت میں موجود ہوں ٹانک میں خبر پختون خواہ وزیراللہ علیہ مین گھنڈپور نے اعلان کیا تھا کہ رمضان میں افتاری اور سہری کے وقت تین دن گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی ٹانک میں اعلان کے بعد کیا صورتحال ہے کیا یہاں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوئی ہے یا کہ کم کی گئی ہے یہاں کے شہریوں سے پوچھتے ہیں اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایسی ایم کے اکامات کو بھی آوا میں گڑا دی ہے سہری اور افتاری کو آدھ آدھا گھنٹے بھیجلی بھی نہیں مل رہے ہیں جی لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادی ہے کیونکہ بیس گھنٹے بھیجلی نہیں ہوتی ہمارا کام بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہم ساری ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں لیٹ نہیں ہوتی ادھر مہنگائی تو سوچ کر رہے ہیں کہ چیزیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہم پیٹرول ڈیزل وغیرہ جو ہیں جنرنیٹر وغیرہ پر کام کرتے ہیں اور وہ بھی پھر مہنگی ہو جاتی ہیں پھر رسوٹ اگر زیادہ پیسے لیتے ہیں تو لوگ بھی شکایت کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہاں کے لوگوں کی باتیں سنوی یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختلن خواہ کے اعلان کے بعد یہاں پہ لڈ شیڈنگ کا جو دورانیا ہے وہ بڑا ہے کم نہیں ہوا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سٹی ون پہ یہاں پہ بیس گھنٹے لڈ شیڈنگ کی جاتی ہے سٹی ٹو پہ یہاں پہ سول سترہ گھنٹے جبکہ دیاتوں میں بعض مقامات پہ بائیس گھنٹے اور بعض مقامات پہ مکمل چوبیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے